الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ و اہل بیتہ وابنه الغوث الاعظم الجیلان و معین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم والصیام صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی جل امین المختار کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم اور اس کے پیر محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہِ انعیت کہ ساتھ ہم اور آپ رخصت ماہِ رمضان کے ان لمحات میں ہیں کہ چند روز کے بعد یہ عظیم و شان ماہِ مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا اور کل کی رات شبِ قدر ہے جسے ہم اور آپ لیلت القدر کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں شاکانِ ماہِ رمضان درد سوز اور گداز کے ساتھ اس کی رخصتی کے وہ درد برے لمحے جس کو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ پور نور میں یوں عرض کیا ہے کہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہِ رمضان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہِ رمضان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمہ یا رسول اللہ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمہ یا رسول اللہ مسرد ہی مسرد اور خوشی ہی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہِ رمضان یا رسول اللہ شہا اب غم کے مارے خون کے آنسو روتے ہیں شہا اب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا تڑپا کے ہائے ماہِ رمضان یا رسول اللہ چلا اب جلد یہ ماہِ رمضان ستائیس آگئی تاریخ فقط دو دن کا اب رمضان مہمہ یا رسول اللہ فضائے نور برساتی ہوائیں مسکراتی تھی سما اب ہو گیا سنسان و ویرہ یا رسول اللہ ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گڑی مشغول اسیاں یا رسول اللہ میں ہائے جی چوراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس خدارا میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ جدائی کی گھڑی جہاں سوز ہے اشاہ کے رمضان پر چلا ان کو رولا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ میرا میرا چہرہ پہ رمضان ہو تابا یا رسول اللہ مہ رمضان کی رخصت جان عاشق پر قیامت ہے گدا تیرے ہیں حیران و پریشان یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا اتار نادا یا رسول اللہ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں صلاة و السلام و علی کا یا رسول اللہ و علی آل کا و صحاب کا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلام سب خوبیاں اللہ عزو جل کے لئے ہے جس کی معرفت بلند و بالا ہے تجھے اقلی دلائل سے اس کے رازوں کا ادراق نہیں ہو سکتا اور اس کی صفت واضح ہے جس نقلی دلائل سے کوئی گدلہ نہیں کر سکتا اور اس کا فیصلہ مکمل ہو چکا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا اس کی بادشاہ بہت بلند اور وہ بزرگ و برتر ہے اس کی ازلیت دائمی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس نے تنہا تمام کائنات اس کے متعلقات زمین و آسمان اور ستاروں کو بنایا اور ماہ و سال اور دین رات کو ایک مدار کے مطابق بنایا اور تمام خوبیاں اس کے لئے ہے جس نے ماہ رمضان کو سب دینوں سے افضل بنایا اس کو عظمت سے نوازا اس میں اپنی لارائب کتاب نازل فرمائی اور عزت کا دروازہ کھولا چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی پختہ اور واضح آیات بینات میں اس امت کی فضیلت بیان کرتے ورشات فرماتا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کیونکہ اس امت کے علاوہ کسی امت کو ایام رمضان جیسے افضل دین اور راتیں عطا نہ کی گئی کیا سابقہ امت اس فرمان پر فخر کر سکتی روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اس کی جزا یہ ہے کہ آنکھ نور باری تعالی کے دیدار سے لطف اندوز ہوگی کیا سابقہ امت کے لئے یہ اعلان کیا گیا جسے ہر دور و نزدیک والے نے سنا لسائم فرحتان روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امت کو شب قدر کی خوش خبری دی گئی کہ جس میں جبریل علیہ السلام اور دگر فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں کیا سابقہ امتوں کو ماہ رمضان جیسے افضل دین اور رات اتا کیے گئیں اس مہینے کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کے اطراف سے ہوریں اور جنت بچے دوڑتے چلے آتے ہیں رزوان جنت جنت کے دربان سے پوچھتے ہیں اے رحمان عزوجل کے امین جنت کو کیا ہوا کہ اس کے بالا کھانے بلند ہو رہے ہیں رزوان جنت کی طرف سے جواب ملتا یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جس میں ہر جان کی خواہش پوری ہوتی ہے پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھرنے سے روک دیا جاتا ہے جہنم سے آزاد ہونے والوں کے نام لگ دیے جاتے ہیں فرشتے اس امت کو بشارتیں اور مبارک بات دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اس کی ہر رات اللہ خود روزے داروں پر سلام بیشتا ہے اور جب لیلت القدر تشریف لاتی ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں روزے مانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شروع رات سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں پوری رات زمین میں ہی ٹھہرتے اور عبادت کرتے ہیں رات کی تاریخی میں قیام کرنے والے روزے داروں سے مسافہ کرتے ہیں اللہ تعالی کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں اور اس کے سوا ماہ رمضان شریف کے بعد ماہ شوال شریف کی آمد آمد ہوتی ہے جس کا پہلا ہی دین عید کا دین ہوتا ہے جس سے ہم اور عید الفطر کا دین کہتے ہیں اور عید الفطر کے دین صدقہ فطر نکالنا یہ مالک نصاب پر واجب ہے حضرت سیدنا ابو عجب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے پیر حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے سارا زمانہ روزے رکھے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کے پیر حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لئے ہے سوائے روزے کے کیونکہ یہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں ہی عطا فرماؤں گا اے نافرمانیوں سے اپنا رب کا مقابلہ کرنے والے اور نگہبان سے شرم و حیاء نہ کرنے والے بے شک ماہ رمضان کی جدائی قریب آ چکی ہے اور اب تو ابھی تک تو ابھی تک تو اپنے رب عزو و جل سے صلح کرنے میں کامیاب نہ ہوا خبولیت کی ہوا چل چکی ہے اور عرفان الہی کی محق محسوس ہو رہی ہے کیا تُو نے ماہ رمضان کی شان میں رحمان و منان کا یہ فرمان نہیں سنا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں منقول ہے کہ ایک شخص کو نزا کے عالم میں شیاطین نے گھیر لیا تو ذکر الہی نے اسے بچا لیا جب انتقال ہوا قبر میں عذاب نازل ہوا تو وضو نے اسے عذاب سے بچا لیا جب عذاب کے فرشتے آئے تو نماز نے بچا لیا اور جب پیاس سے ترپ نے لگا تو ماہ رمضان کے روزے نے آ کر اس کو سیراب کر دیا برادران اسلام دنیا اور آخرت میں ماہ رمضان کی برکات اور اس کے نفع کی عز و جل کی بارگاہ سے معافی اور اس کی رضا کی خیرات پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ گرمیوں میں روزہ رکھا پھر سو گئے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا اے ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی کیا آج کیا آپ آج کے روزے کا ثواب ایک ہزار دینر کے عواز بیشتے ہیں آپ رحمت اللہ نے جواب میں فرمایا میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم میں نہیں بیشتا پھر پوچھا گیا کس جس کے عواز بیچیں گے آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے ثواب دنیا اور مافیہ کے بدلے بھی نہیں بیشتا البتہ اپنے مولا عز و جل کے دیدار کے عواز بیچوں گا آپ رحمت اللہ تعالی سے کہا گیا پھر روزے رکھئے انشاءاللہ انقریب اللہ عز و جل آپ کو اپنے دیدار سے مال عمال فرمائے گا اللہ تعالی نے آسمانی کتاب وں میں ارشاد فرمایا اے میرے بندے میری ملاقات کے لیے تیار ہو جا انقریب تم اس سے ملے گا میری بندگی بجانا کیونکہ میں ہی تیرا مالک ہوں وہ شخص مجھے کس آنکھ سے دیکھے گا جس نے میری منا فرمانی کی یا وہ شخص کس موں بارگاہ سے دھوتکار دیے جائیں گے پھر میں ہجاب اٹھا کر ان پرہزگاروں پر تجلی فرماؤں گا جو مجھے محبوب رکھتے ہیں اے میرے بندے میرے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں میں قریم ہوں اور میری پناہ مانگ میرا راستہ ہی سیدھا ہے رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ اب تم سے لوٹنا چاہتا ہے اور کچھ کا ارادہ کی ہوئے ہیں یہ اللہ عزو جل کی بارگاہ میں تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ان عامال کی گواہی دے گا جو تم نے کی یا چھوڑ دی اگر اس مہینے سے تمہارے دل آباد ہو گئے اور گناہوں کے اثرات ختم ہو گئے تو یہ تمہارا کتنا اچھا مہمان ہے تو کیا تم نے اس کا حق ضائع کر دیا یا اس کی ایسی عزت کی جو تم پر واجب تھی شاید توبہ کرنے والے کو یہ سال دوبارہ نہ ملے اور اگر موت نے غافل کو محلت نہ دی تو وہ اس وقت نادی ہوگا جب ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی اور جب قیامت کے دین اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے تو اپنے گناہوں پر افسوس کرے گا یقینا مقدر کا سکندر ہے وہ شخص جس نے بقیہ زندگی کو غنیمت جان کر نیکیوں میں جلدی کی اور بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی گفلت میں گزار دی اس شخص کو بلائی کیوں کر نہ ملے گی جو لیلت القدر میں قیام کرتا ہے کیا یہ قبولیت کی رات نہیں پس غافل تو کیوں گفلت میں ہے کیا یہ قدر کی رات نہیں تو کب تک نین میں پڑھا رہے گا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کے آخری جمعہ جسے ہم اور آپ جمعہ تل ویدہ کہتے ہیں حضرت منصور بن عمار وائز رحمت اللہ تعالی کے محفل میں حاضر ہوا اس کے روزوں کی فضلت راتوں کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو عجل تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما تو ایسے لگ رہا تھا گویا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کے بیان کے اثر سے پھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے بلا شباہ اللہ عزو بجل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ حرکت کی نہیں کسی نے اپنے گناہوں کی شکایت کی جب آپ رحمت اللہ نے محفل کی خاموشی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اے لوگو کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی بھی رونے والا نہیں کیا یہ مہینہ توبہ اور بخشش کا نہیں کیا یہ مہینہ اف اور رضا کا ہوتی کیا اس میں اللہ تجلی نہیں فرماتا کیا اس میں ہر رات افطاری کے وقت دس لاکھ جہنمی آزاد نہیں کیے جاتے کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب سے محروم ہوتے ہو اور مخالفت کے لبادے میں تکبر کرتے ہو ارشاد ربانی ہے افا سحر حادا ام آنتم لا تبصرون تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سجدہ نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور سب اہل مجلی بلند آواز سے گریہ اور زاری کرنے لگے ایک نوجوان اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوا گم کی حالت میں کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی یا سیدی بتائیے کیا میرے روزیں مقبول ہیں کیا میرا راتوں کا قیام دوسرے قیام کرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا حالانکہ مجھ سے بہت دنا سرزد میں نے اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی عذاب کے دن سے غافل رہا آپ رحمت اللہ نے فرمایا اے لڑکے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ اس نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی آپ رحمت اللہ تعالی نے قاری کو یایت مبارکہ پڑھنے کا حکم فرما وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا گمراہی کے راستے سے نہ لوٹا کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا میں اللہ عزو جل سے اللہ عزو جل نے درگزر فرمایا اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جانِ آفری کے سپرد فرما دی ماہ رمضان کی فراغ پر کیوں نہ رویا جائے افو مغفرت کے مہنے پر کیوں نہ افسوس کیا جائے اس مہنے کی جدائی پر کیوں نہ گم کیا جائے جس میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے منقول ہے جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے مسیرہ نامی تیز ہوا چلتی ہے تو جنتی درختوں کے پتے پھر پھڑاتے ہوئے جنت کے دروازوں پر لگتے ہیں تو ان کی ایسی آواز سنائی دی جاتی ہے کہ کسی سننے والے نے اس سے زیادہ دلکش آواز نہ سنی ہوگی پھر زینت سے آراستہ بڑی آنکھوں والی ہوریں جنت کے بالا کھانوں میں کھڑی ہو کر پکارتی ہے کیا کوئی خوش نصیب ہے جو اللہ عزوجل کو ہمارے نکاح کا پیغام دے تاکہ اللہ تعالی ہمارا نکاح اس سے کر دے پھر دربان جنت سے پوچھتی ہیں کہ اے رضوان جنت یہ کون سی رات ہے وہ ان کو لبے کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں اے حسین اور خوبصورت صیرت والیوں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اللہ عزوجل نے فرمایا ہے اے رضوان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اے جبریل علیہ السلام زمین کی طرف جاؤ مردود شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو اور ان کے گلے میں توک ڈال کر انہیں سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو تاکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے فاسد کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ عزوجل ماہ رمضان کی ہر رات تین مرتبہ ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی سوال کرنے والا اسے عطا کر دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کرلوں اللہ عزوجل ماہ رمضان کی ہر رات افتار کے وقت دس لاکھ جہنمی کے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے دوزر سے آزاد فرماتا ہے جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن مہنے کے شروع سے آخر تک آزاد کی ہوئے کی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اللہ عزوجل کے ہاں عجر و ثواب میں رغبت کرو ماہ رمضان کو الویدہ کرو رحمت کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی عامال سالحہ بجال آنے میں جلدی کرو یہ ماہ رمضان ہے اور اب اس کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے اس کا قیام رات کو آنے والے مہمان جیسا ہے یا اس محبوب جیسا ہے جو تھوڑی دیر قیام کر کے جدہ ہونے والا ہو پس اس مہنے عمل سالح کی کسرت کرو آخرت کا توشہ اختیار کر لو اور افسوس اور گریہ اور زاری کرتے ہوئے اسے الویدہ کہو سبحان اللہ عزوجل وہ لوگ خوب ہیں جو شہوات کو چھوڑ کر تنہائی میں قیام کرتے ہیں قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں اگر تم انہیں سہری کے وقت دیکھو تو روتا ہوا پاؤگے بار بار قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے پاؤگے سوریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے کانوں کو راحت اور سکون پہنچاتے ہیں وہ گموں کے چادر اور لحاف ہول لیتے ہیں اور جب روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سیلِ عشق روا ہو جاتا ہے ماہِ رمضان تو اسے گزر گیا جیسے وہ آیا ہی نہ تھا وہ کوتہوں کی کوتہیوں نیکے قاروں کی نیکیوں پر گواہ بن چکا جس کے حصے میں نفع یا نقصان آیا وہ اسے حاصل ہوگا ہائے گنہگار کی حسرت اس نے وقت ضائع کر دیا ہائے اختیار رکھنے والے کی محرومی ایسا لگتا ہے گویا اس نے موت سے امان لے رکھی ہے یا شاید تقدیر اسے دوسرے رمضان تک محلت دے دے گی یا تمہارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے یا تمہارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ جس نے تمہارے آسو ختم کر دیئے ہیں اور خود بڑی تیزی سے جا رہا ہے اب جدہ ہونے والے کے لیے رونا کہاں بھلائی کرنے والے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے کے پیروی کہاں ہو رہی ہے اللہ عزوجل کی قسم ماہِ رمضان کے روزوں اور شب بیداری کا زمانہ کتنا اچھا ہے اس کے عقاد محل کچل کی آفات سے کتنے صاف اور شفاف ہے اس میں تلاوت کلام پاک میں مشغول ہونے میں کتنی لذت ہے ایک آش ایک آش ہم جان لیتے کہ کس نے ماہِ رمضان میں واجبات اور سنتوں کا احتمام کیا کس نے اس میں اپنے عمل کی عمارت کو تعمیر کرنے کی کوشش کی کس نے لوگوں کے سامنے چھپ کر اخلاص سے عبادت کی کون روزے کی آفات اور آزمائی سے محفوظ رہا جس کا گھر نہیں اس کی راحت گریہ اور زاری میں ہے اس شخص کے حالت کیسی ہوگی جسے اس کے گھر والے بھائے اور پیچھے والے بھول جائیں گے گناہوں نے ہمارے چہروں کو سیاہ کر دیا یہ کب نیکیوں سے سفید ہوں گے اب وقت ہے اللہ عزیز کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کی کسرت کرو اور بلند آواز سے اس طرح دعا کرو اے اللہ ہمیں اپنے شفیر المدنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے محروم نکر تقویٰ کو ہمارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بنا دے اور اس ماہ غفران میں ہمیں گنہگاروں میں شمار نکر اور اے ارحم الرحمین برز قیامت ہمیں خوف سے امان اتا فرماؤ آمین یا رب العالمین قدرات کل کی رات جو ہے بہت ہی عظیم و شان رات ہے جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انشارت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ سے بیت العزت کی طرف ایک ہی دفعہ پورا قرآن حکیم ماہ رمضان یعنی شب قدر میں نازل فرمایا مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت العزت آسمانی دنیا میں ہیں اس شب کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں اسے لیلت القدر کہنے کی پانچ وجوہات ہیں قدر کا معنی عظمت ہے اور چونکہ یہ رات بھی عظمت والی ہے اس لیے اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے دوسری وجہ قدر کا معنی تنگی ہے چونکہ اس رات میں زمین اپنی اس عد کے بوجود فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے اس لیے اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کل کی آنے والی رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اس میں اتنی کثرت سے فرشتیں نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین ان کے لیے تھوڑی پڑھنے لگتی ہے تیسری وجہ بیان کی کہ قدر کا معنی حکم ہے چونکہ اس رات اشیاء کے متعلق ان کی حقیقتوں کے مطابق فیصلے کے جاتے ہیں اس لیے اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے چوتھی وجہ بیان کی ہے قدر کا معنی عزت ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو وہ بھی اس رات کی برکت سے صاحب قدر ہو جاتا ہے اس لیے اس کا نام لیلت القدر ہے پانچویں وجہ بیان کی یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قدر والی کتاب نازل ہوئی یا یہ کہ اس میں قدر والے فرشتیں نازل ہوتے ہیں تو ان تمام مجوہات کی بنیاد پر اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا شب قدر اب بھی باقی ہے یا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی اس بارے میں دو اقوال ہے جن میں سے صحیح ترین یہی ہے کہ یہ اب بھی باقی ہے اور ماہ رمضان شریف میں یہ رات آتی ہے اور خاص کر کے آخری عشرے میں اس میں اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے اس کے متعلق چھے اقوال ہے رمضان شریف کی پہلی رات دوسرا قول اکیسی رات تیسرا قول تیسی رات چوتھا قول پچیسی رات پانچوہ قول ستائیسی رات چھتا قول انتیسی رات اور بعض کا قول ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں منتقل ہوتی رہتی یعنی بدلتی رہتی ہے ارشاد باری تعانیٰ ہے وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہنوں سے بہتر مفسر شہید خلیفہ علی حضرت صدر الفاضل سید محمد نیم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحد فرماتے ہیں یعنی ایسے ہزار مہنوں سے جو شب قدر سے کھالی ہوں اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عممِ گزشتہ یعنی عمتِ گزشتہ کہ ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا تمام دین جہاد میں مصروف رہتا تھا اس طرح اس نے ہزار مہنے گزارے مسلمانوں کو اس سے تاجب ہوا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر ہزار مہنوں سے بہتر ہے یعنی یہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں گے تو ان کا ثواب پچھلی امت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والے سے زیادہ ہوگا اور حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت اور نیک عمل ایسے ہزار مہنوں کی عبادت اور نیک عمل سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہ ہو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے ایک ہزار ماہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا صحابہ اکرام علیہ و رضوان اس سے بہت تاجب میں پڑ گئے اور تمنا کرنے لگے کاش ان کے لیے بھی ایسا ممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب تو میری عمت کو کم عمر تو نے عطا فرمائی ہے اب ان کے عمال بھی کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور رشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ہزار مہنوں سے بہتر ہے جو میں نے آپ کو اور آپ کی عمت کو ہزار سال عطا ہر سال عطا فرمائی ہے یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام عمتیوں کے لیے ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی ایک اور فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذن ربهم میں کل عمر سلامن ہی حتی مطلع الفجر اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکمت سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہیں صبح چمکنے تک مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس رات فرشتے اگلے سال تک کے لیے ہر وہ حکم لے کر اترتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے اور یہ رات قلع فجر تک ایسی سلامتی والی ہے کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی شیطان بیجا جائے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کریں اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ اکرام نے آخری رات آخری سات راتوں میں خواب میں شب قدر دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کی آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے ہیں پس جو اسے تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات راتوں میں اس سے تلاش کرے ام المؤمنین حضرت سیدتنا معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری دس دنوں میں عبادت کے لئے کمر بستا ہو جاتے خود بھی تمام راتیں جاگ کر گزارہ کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا فرمان رحمت نشان ہے میں نے شب قدر کو دیکھا پھر مجھے بلا دی گئی لہذا تم اس سے رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک خوشگوار رات ہے نہ گرم نہ سرد اس رات چاند کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے حضرت سیدتنا معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائیں تو میں کیا دعا کروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم یہ دعا کرو اللہم انکا افوون کریم تحب العف فعف عنی یا اللہ عز وجل تم بہت معاف کرنے والا کرم فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے پس مجھے معاف فرما دے حضرت سیدنا محمد بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ اکرام کے گروہ میں سے تشریف فرما تھے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے کہ شب قدر کا تذکرہ ہوا پس ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا لیکن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش رہے حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا اے عبداللہ ابن عباس آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے آپ بھی کچھ بولیے بولنے پر پابندی نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں گویا ہوئے بے شک اللہ عز و جل تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے اس نے ایہ میں دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ ساتھ کے گرد چکر لگا رہے ہیں یعنی ہفتہ میں سات دن ہیں انسان کو بھی سات چیزوں سے پیدا کیا ہمارے رزق کو بھی سات چیزوں سے پیدا کیا ہمارے اوپر سات آسمان بنائے نیچے سات زمینیں بنائیں سات سمندر بنائے سجدے میں زمین پر لگنے والے آدھا بھی سات بنائے قرآن مجید میں سات قسم کے رشتے داروں سے نکاح حرام فرمایا سات قسم کے ورسہ پر وراثت تقسیم فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی سات آیات اتا فرمائی شیاطین کو بھی سات کنکریاں ماری جاتی ہیں لہذا میرا خیال ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی ستائیس میں رات ہے اور اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے امیل مینین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہوئے پرشات فرمایا اے لوگو ابن عباس کی طرح کون روایت بیان کر سکتا ہے اللہ اکبر یہ آپ کا وہ علم مہور تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت سارے علوم و فنون سے بہرہ ور فرمایا یہاں تک کہ آپ صحابہ کی لشٹ میں ان اہل علموں میں شمار کیے جاتے ہیں کہ فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلو القدر صحابہ کے درمیان بھی انہیں اونچی جگہ پر انہیں ایک مقام دیا جاتا اور علمی باتوں میں آخری فیصلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا منقل ہے کہ سور قدر کی سورت جو ہے اس کے کلمات بھی ستائیس کی تعداد میں ہیں اس سورت کے کلمات کی تعداد تیس ہے اور حتی مطلع الفجر پر اس کا اختتام ہے اور ہیا یہ ستائیسوہ کلمہ ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شب قدر ستائیسوہ رات ہے ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو نور کے ساتھ خاص کیا گیا اور فضیلت دی گئی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نوری جنڈے کی مثل نازل ہوتا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ نور بڑے کھیمے کی مثل ہے بعض نے کہا وہ طبع درخت کا نور ہے بعض نے کہا رحمت کا نور ہے بعض نے کہا حمد کے جنڈے کا نور ہے بعض کا قول ہے کہ ملائکہ کے پروں کا نور ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ عبادتِ الہی کا نور ہے ایک قول یہ ہے کہ اہلِ معرفت کے اسرار کا نور ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ حیبت کا نور ہے پھر شب قدر ایسی پسندیدہ رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہیں بعض علماء کرام رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لیلت القدری خیرم من الف شہر کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اس ایک رات میں ہزار مہنوں سے زیادہ رحمت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ایک رات میں نافرمانوں اور گنہگاروں پر میری اس سے زیادہ رحمت ہوتی ہے جتنے ہزار مہنوں میں ان پر ہوتی ہے اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر اور منزلت اور عظمت بہت زیادہ ہے حضرت سیدنا اب الفضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر میں رزق موت امراض مسائب بلائیں آفیت فرحت سرور نفع نقصان اور آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جب شب قدر آتی ہے تو صدرت المنتحہ میں رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ چار جنڈے لے کر اترتے ہیں حضرت جبرلہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے ایک جنڈا میرے مزار شریف پر گاڑا جاتا ہے ایک تور سینہ پر ایک مسجد حرام پر اور ایک بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں یعنی یہ چار جنڈے چار جگہوں پر گاڑے جاتے ہیں ایک جنڈا آج بھی مزار پور نور گمبت خدرہ پر گاڑا جاتا ہے پھر وہ ہر مومن اور مومنہ کے گھر میں داخل ہو کر انہیں سلام کرتے ہیں اے مومن مر اور عورت اللہ تعالیٰ تمہیں سلام بیشتا ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان بلندی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے بازو پھیلاتے ہیں اور سورج بگیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اور فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے پروں کا نور اکھٹا ہو جاتا ہے اور باز شعاؤں کی دودھیا سورج طلوع ہوتا ہے پس جبریل علیہ السلام اور دگر فرشتے مومن و مومنات کے لیے دعا مغفرت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ٹھائر جاتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ہمارے قابل احترام فرشتوں کو مرحبا کہاں سے آرہے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آرہے ہیں آسمان دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگوں کو بخش دیا گیا اور گنہگاروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی تو وہ فرشتے صبح تک اس نعمت کے شکر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی پھر آسمان دنیا کے فرشتے ان سے ایک ایک مرد و عورت کے متعلق پوچھتے ہوئے کہتے ہیں فلا مرد نے کیا کیا فلا عورت نے کیا کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلا کو فلا شخص کو گزشتہ شال عبادت کرتے ہوئے پایا تھا اس سال بدعات پر عمل کرتے پایا تو آسمان دنیا کے فرشتے اس کے لئے استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں گزشتہ سال ہم نے فلا شخص کو بدعاتی پایا تھا مگر اس سال عبادت کرتے ہوئے پایا تو وہ فرشتے اس کے لئے دعا اور استغفار میں لگتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کوئی ذکرِ الہی کر رہا ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی تلاوتِ قرآن ہے پاک میں مگن ہے کوئی رو رہا ہے تو فرشتے ان کے لئے بھی دعا اور استغفار جو ہے شروع کر دیتے ہیں پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں اور اس طرح ہر وہ آسمان میں ایک دین رات امتِ محمدیہ کے لئے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے قیام کے جگہ صدرت المنتحہ تک پہنچ جاتے ہیں صدرت المنتحہ ان سے پوچھتا ہے آج کل کہاں غائب ہو وہ کہتے ہیں ہم شبِ قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے وقت اہلِ زمین کے پاس تھے صدرت المنتحہ کہتا ہے اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہتے ہیں نیکوں کو بخش دیا بروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی تو صدرت المنتحہ جو ہے خوشی میں جملے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ہر عیب سے اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو جنت الماوہ جان کر پوشتی ہے اے صدرت المنتحہ کیوں جمعہ وہ جواب دیتا ہے مجھے میرے رہنے والوں نے یعنی جبریل علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا بروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی ہے تو جنت الماوہ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید اور تقدیس کرتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا جب جنت نعیم سنتی ہیں تو جا کر پوشتی ہے اے جنت الماوہ کیا ہوا تو وہ کہتی ہے مجھے صدرت المنتحہ میں رہنے والوں کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ سن کر خبر دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا گنہگاروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لیے تو جنت نعیم بھی اس طرح پکارتی ہے پھر جنت عدن پھر اس سے کرسی سنتی ہے اس طرح کہتی ہے پھر عرش سنتا ہے تو پشتہ کرسی کیا ہوا تو کرسی کہتی ہے مجھے جنت عدنے جنت نعیم کے حوالے سے جنت الماوہ سے سن کر اس نے صدرت المنتحہ سے اس نے اپنے رہنے والوں سے انہوں نے جبریل علیہ السلام سے سن کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا اور نافرمانوں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی ہے یہ سن کر عرش بھی خوشی سے جملے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے عرش کیا ہوا حالانکہ وہ جانتا ہے عرش کہتا ہے یا رب عزوجل مجھے کرسی نے جبریل علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تُو نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا بروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول کر لی ہے تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے جبریل نے سچ کہا صدرت المنتحہ نے سچ کہا جنت الماوہ نے سچ کہا جنتِ نعیم نے سچ کہا جنتِ عدن نے سچ کہا کرسی نے سچ کہا اے عرش تُو نے بھی سچ کہا میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عجر و ثواب تیار کیا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہیں کسی دیل میں اس کا خیال گزرا اللہ اکبر اللہ عزوجل نے تم پر اپنا خاص خاص ہم سب پر کرم فرمایا اور بگر کسی بدلے کے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے نبازا ان کی برکت سے ہمیں ہلایقت سے بچایا اور گنہگاروں کو بخش کر نیکوں میں شامل فرمایا اور ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائیں اپنی زندگی کے ایام میں رحمتِ الٰہی حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ موت کے فرشتے نے کچھ کا اعلان کر دیا ہے شبِ قدر کو غنیمت جانو شاید تم سعادت مند گروہ میں شامل ہو جاؤ اس لیے کہ یہ رات زمانے کی تمام راتوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو بھی اس رات میں دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے اس کی عارضو اور مقصد پورا فرماتا ہے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو عطا فرماتا ہے اس پر فضل و کرم فرماتا ہے جس نے شبِ قدر کو عبادت میں گزارا کامیاب ہو گیا کتنا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اس کو دیکھ لیا بلا شبا اس نے قابل فخر بھلائی کو پا لیا صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے کہ شبِ قدر تاک راتوں میں تلاش کی جاتی ہے پس اسے تاک راتوں میں تلاش کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے اے صدی راہ سے بھٹکنے والے کیا تو ہلاکت کے انجام سے نہیں ڈرتا کیا موت کی آواز نہیں سنتا کیا تو اب بھی صدی راستے کا سوال نہیں کرے گا کیا تو شبِ قدر کو غریمت نہیں سمجھتا جو تیرے دل سے زنگ کو دور کر دے اے اللہ عزوجل تیری سوالی تیری رحمت کے دروازے پر کھڑے ہیں اے اللہ فقرہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مساکن سفینہ تیرے بحر کرم کے ساحل پر کھڑا ہے تو تیری وسط رحمت کی امید رکھتے ہوئے یا الہ العالمین اس مہنے اگر تو صرف انہی لوگوں کی عزت بلند کرے گا جنہوں نے تیری رضا کیلئے روزے رکھے قیام کیا تو گناہوں کے سمندر میں تو گناہوں کے سمندر میں غرق لوگ کہاں جائیں گے اگر تو صرف اطاعت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا تو نافرمانوں کا کیا بنے گا اگر تو صرف نیکوں کو قبول کرے گا تو نافرمانوں کو کون سہرہ دے گا یا الہی روزے دار کامیاب ہو گئے راتوں کو قیام کرنے والے کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے اخلاص والے نجات با گئے یا رحم الرحمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں ہم پر رحم فرما دے ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مولا ہم پر کرم فرما دے اپنے فضل و احسان سے نواز دے ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے سے ہم سب کو بخش دے یا رحم الرحمین یا کرم الاکرمین یا کرم الاکرمین یا جلیل یا ظلجلال والکرام یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حیو یا قیم بیرحمتی کا استغیف یا حیو یا قیم برحمت کا استغیث اللہم اجدنا من النار اللہم رب ارحمهما كما رب یانی صغیرہ ربنا اغفر لي ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدونك رحمة انکا انت الوهاب ربنا افرق علينا صبرا وثبت اقدامنا وانسن على القوم الكافرین وانسن على القوم المنافقین وانسن على القوم الحاسدین وانسن على القوم الكاذبین اللہم ثبتنا على الاسلام اللہم ثبتنا على الایمان اللہم ثبتنا على تلاوة القرآن اللہم احفظنا من كل بلائی الدنيا وعذاب الآخرة اللہم احفظنا من كل بلائی الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تُعاخذنا اِن نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفلنا وارحمنا انت مولانا فانسلنا على القوم الكافرین ربنا 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 تقبل منا اِنَّكَا تَسَّمِيُ الْعَلِيمِ وَتُبُ عَلَيْنَا اِنَّكَا تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى خِلِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصُحَابِهِ وَابْنِهِ الْغَوْثِ الْعَعَظَمِ الْجِلَانِ اَجْمَعِينَ آمِن بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ